ایک کے پاس تعوید لینے آتی ہے پیر صاحب تعویز دیتے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں تیرے کا عرم منڈا ہوئے گا اور وہ جو کہتے تیرے گھر بیٹا ہوگا وہ واقعی بیٹا ہوتا کسی نے کہا حضرت عجیب بات ہے آپ جو بتاتے ہو وہی ہوتا ہے آپ جو بتاتے ہو وہی ہوتا ہے کیا بات ہے کہا میں کیا کروں جب میں تعویز لکھنے بیٹھتا ہوں ماں کے پیٹ میں سے بچے کی صورت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے مجھے دیکھ کے پتا لگ جاتا ہے کہ کڑی یہ کہ منڈا ہے میں کہا پرانے دور کا الٹرا ساؤنڈ ہے آج تو الٹرا ساؤنڈ ابھی آیا ہے اس دور میں پیروں کی صورت میں چلتا پھرتا الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا انہا لیلہ و انہا الہراجیون بڑا بے شرم ہے اپنی نظریں ماں کے اوپر اور ماں کے پیٹوں کے اندر بھی ڈال لیتا ہے یہ قذاب اور دجال یہ جھوٹے پیر یہ جھوٹے دعوے دار اللہ کی قسم اس طرح کے کروڑے بابے بھی ہو وہ ابو بکر صدیق کی جوتی سے اڑنے والی خاک کے ذروں پہ قربان اور میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے ان سے بڑا بھی کوئی اللہ کا ولی ہے جن کے جنتی ہونے کی شہادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں جانتے ہو آج میں نے اس مسجد میں تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے پیر صاحب نماز پڑھ رہے مریدنی کے گھر میں اور نماز پڑھتے پڑھتے اس نے جس طرح کتے کو بھگایا جاتا ہے ویسے آوازیں نکالنی شروع کر دی مو سے مریدنی بڑی حرام کہ پیر صاحب تو حالت سجدہ میں ہیں یہ آوازیں کیسی نکل رہی سلام پھیرا شاہ صاحب قربان جاؤں سجدے میں کیا ہو رہا تھا کہا پگلی تجھے کیا پتا اب یہ نوٹ کھانے کے چکر میں خدمت کروانے کے چکر میں چھوڑنے لگا ہے کہا تجھے کیا پتا پاگل کہیں کی میں نماز پڑھ رہا تھا مدینہ رسول میں رسول کی مسجد میں کتہ جانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے یہی سے آواز لگائی اور وہ نکل گیا بھاگ لیا مریدنی تھوڑی سی پڑھی لکھی تھی کہنی چنگا میں بیکھ لیں نہیں ایڈا پہنچے ہیں میں بھی دیکھ لیتی ہوں پیر صاحب نے کھانا شانا کھا لیا جب میٹھے کھانے کی باری آئی اس نے نیچے دیسی کھی ڈالا اس کے اوپر شکر ڈالی اس کے اوپر پھوکی سیویں رکھ کے چمچہ لگا کے پیر صاحب کے آگے رکھ دی شاہ صاحب تناول فرمائیے اب یہ قادری صاحب اس کو یوں یوں دیکھ رہا ہے انہیں کہا قربان جاؤں شاہ صاحب کھاتے کیوں نہیں کہتا بے واقف عورت کتنے عرصے کے بعد میں تیرے پاس آیا ہوں میں تو سمجھتا تھا کہ تُو میری بڑی ہی خدمت کرے گی اور تجھے اتنی شرم نہیں آئی پیر صاحب کے لیے پھوکی بغیر گھی چینی کے خالی سیویں لے کے آگئی ہے کھاؤں کیسے چینی کہاں ہیں شکر کہاں ہیں گھی کہاں ہیں اس نے جوتا پا رہا اور سر میں مارا گیا چوڑا مدینہ دا کتا نظر آگیا تھلے تیرا جرا پیہ لگتا کچھ اے نظر نہیں آگا مدینہ کی مسجد میں گھستا ہوا کتا تو تیرے تجھے نظر آگیا سیویوں کے نیچے گھی بھی ہے شکر بھی ہے یہ قذاب اور تجال یہ ایمان کے ڈاکو یہ مال کے ڈاکو یہ عزتوں کے ڈاکو مصطفیٰ علیہ السلام پوچھ رہے صحابہ کی جماعت بتاؤ میں نے تمہیں یہاں پر کیوں اکٹھا کیا ہے کہا اللہ ورسولہ عالم اللہ جانے یہ اپنے رسول کو وحی کر کے بتا دے تو رسول جانے ہمیں خبر نہیں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمیم داری جو نصرانی تھے یہ میرے پاس حادر ہوئے میرے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی کلمہ پڑھا مسلمان ہوگے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ مجھے سنایا وہ بات سنائی جو میری احادیث کے موافق تھی انہوں نے جو واقعہ بتایا وہ وہی تھا ویسا ہی تھا جیسے میں پہلے ارشاد فرماتا تھا میری احادیث کے موافق تھی جو احادیث میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ تیس افراد کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے ان کا سمندری جہاز طفانی موجو کے درمیان فس گیا اور پھر راستہ بھول گیا اور طفانی موجو نے ان کو کسی اور ساحل پر پہنچا دیا جہاں پر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر ایک جزیرے کے اندر پہنچے جب جزیرے پہ آئے وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کونسا ہے اور بیگ سائیڈ کونسی ہے اس طرح بالوں کے اندر گھرا با اور گھنے بالوں والا انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں انہوں نے کہا تو کون ہے اس نے کہا آگے جاؤ آگے جاؤ اس جزیرے کے اندر ایک عمارت میں ایک شخص رہتا ہے جو تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ کہا ہم جلدی سے خانقہ کی طرف گئے اس میں داخل ہوئے تو اس میں ایک بہت بڑے جسم والا بہت بڑا انسان تھا جو مضبوطی سے بندہ ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندے ہوئے گٹنوں سے ٹکھنوں تک وہ لوہے کی زنزیروں میں چکڑا ہوا تھا ہم نے کہا تیرے لئے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا تم میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہوگے تم یہاں پر آگے پہلے تم بتاؤ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم عرب ہیں ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے توفانی موجو کے اندر پھس کے ہمارے جہاز کا راستہ تبدیل ہو گیا اور ہم اس جزیرے تک پہنچے اس نے کہا مجھے بیسان کے فلسطین کے شہروں میں سے شہر ہے اس کے کھجوروں کے باغات کا بتاؤ کہا تو اس میں سے کیا پوچھنا چاہتا ہے کہا اس کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں دیتے کہا نہیں اس کے پھل درخت ابھی تک پھل دیتے ہیں کہا بہت قریب ہے کہ وہ درخت پھل نہیں دیں گے کہنے لگا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہا اس کی کس چیز کے بارے میں کہا اس کے اندر پانی ہے یا نہیں کہنے لگے کہ اس کے اندر پانی بہت ہے کہان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا پھر اس نے ایک چشمے کے بارے میں پوچھا کہ اس کے اندر پانی ہے اور کیا اس کے باسی اس کے قریب رہنے والے چشمے کے اسی پانی سے کاشکاری کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس کے اندر بہت پانی ہے اور وہاں آباد ہونے والے چشمے کے اسی پانی سے ہی کاشکاری کرتے ہیں اس نے کہا انپڑوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ اس کا کیا حال ہے ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے ہیں کہنے لگا کیا عربوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے ہم نے کہا ہاں عربوں کی اور ان کی لڑائی ہوئی کہنے لگا نتیجہ کیا رہا کہا انپڑوں کے نبی غالب آئے اردگرد کے جتنے عرب ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوگے ان پر ایمان لے آئے اس نے کہا کیا واقعی یہ سچ ہے اب تک تم نے جو کچھ بتایا یہ بالکل سچ ہے ایسے ہی ہوا کہنے لگے ہاں بالکل ایسے ہی ہوا اس نے کہا یہی ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی بات مانے اس کی اطاعت کریں کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے ایزن مل جائے گا حکم اجازت مل جائے گا یہاں سے نکلنے کے لئے اور پھر میں یہاں سے نکلوں گا اور ساری زمین کے سارے شہروں میں چالیس روز میں چکر لگا لوں گا اللہ کی طرف سے مجھے ان قریب اجازت ملنے والی ہے نکلنے کی اور جب میں نکلوں گا تو چالیس روز میں زمین کے تمام شہروں کے گرچکر لگا لوں گا تمام شہروں میں گھوم لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے مکہ اور مدینہ کے علاوہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا مکہ اور مدینہ پر پہرے ہوں گے اور اگر مکہ اور مدینہ میں کسی ایک شہر میں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے وہاں پر تلوار لے کر کھڑے ہوں گے جو مجھے وہاں داخل ہونے سے روکیں گے مکہ اور مدینہ کے تمام شہروں اور کہ تمام شہراہ و راستوں پر بھی اللہ کے فرشدے پہرادار ہوں گے یہ شان کس کی ہے مکہ اور مدینہ کی مکہ اور مدینہ سے نسبتیں توڑ کر ہندوستان کی بستیوں کی طرف نسبت کرنے والوں دیوبند اور بریلی سے نسبت جوڑنے والوں کیا مکہ اور مدینہ سے پیاری کوئی اور بستی ہے اپنے مذہب کو ان بستیوں کی طرح منصوب کرنے والوں جہاں پر ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں کچھ مسلمان بھی ہیں چھوڑتے ہو ان کے بدلے میں ان بستیوں کو جن بستیوں میں دنیا کا عظیم ترین فتنہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا نسبت کرنی ہے تو مکہ کی طرف کرو نسبت کرنی ہے تو مدینہ کی طرف کرو ہمارے آوازے پہ لبیک کہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری کوئی دنیا پہ ہستی نہیں محمد کریم کی ان دو بستیوں سے پیاری دنیا میں کوئی بستی نہیں نہ کوفے کا مقابلہ مدینہ سے ہو سکتا نہ بریلی کا مقابلہ مدینہ اور مقتہ سے ہو سکتا دنیا کی کسی بستی کسی شہر کسی چیز کا مقابلہ مکہ اور مدینہ سے نہیں اور یہ دو وہ پیارے شہر ہیں جن بستیوں کی طرف ہم بلاتے ہیں جس بستیوں کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں جس بستیوں کے عزت اور احترام کا نعرہ ہم لگاتے ہیں یہ وہ پیارے شہر ہیں ایک میں مصطفیٰ پیدا ہوئے ایک میں مصطفیٰ دفن ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے پہرہ دیں گے کوئی دجال اس کے اندر داخل نہ ہو سکے گا اور اس کی شہراہوں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرہ دیں گے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا اپنے منبر پہ مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یہ پاک جگہ ہے یہ مدینہ منورہ ہے یہ پاک ہے یہ پاک ہے فرمایا میں تم سے پہلے ہی بیان کر چکا لوگوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری کی بات مجھے اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق ہے جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں تمہیں بتایا کرتا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان پہ غور کرنا ان الفاظوں پہ اللہ کے واسطے توجہ کرنا تمیم داری کی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اچھی لگی اور اس لیے اچھی لگی کہ تمیم داری کے یہ واقعہ اس کا یہ ماجرہ اس کی یہ بات میری ان باتوں کے مطابق ہے جو دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں میں تمہیں بتایا کرتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ اس عمل کو دیکھ کر خاموش رہیں تو وہ عمل دین بنتا ہے یا نہیں ایک صحابی نے دو رکھتے پڑھی تھی فجر کی نمات کے بعد آپ نے پوچھا تھا کیا پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سنتیں رہتی تھی میں نے جماعت کے بعد اس کو ادا کر لی آپ خاموش ہو گئے آپ خاموش ہو گئے اور نبی اگر کسی عمل کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں تو ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ وہ عمل بھی دین بن جاتا ہے اور جس بات کی تصدیق اپنی زبان مبارک سے امام الانبیاء فرما دیں اللہ کے حبیب فرما دیں آپ تصدیق فرمائیں کہ یہ بات مجھے اچھی لگی کیونکہ یہ وہی بات ہے جو میں تم سے دچال کے بارے میں کیا کرتا تھا اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں کیا کرتا تھا وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے وہ افسانہ اور کہانی بن سکتی ہے اور جو اس بات کو کہانی اور افسانہ کہے جس کی تصدیق محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر جھوٹا اور کذاب کون ہو سکتا نبی تصدیق کر رہے سیدنا تنیمداری کی اس بات کو کہ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی خبردار رہو دچال شام یہ یمن کے سمندر میں ہے مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا آپ نے یہ حدیث سن لی لیکن کیا کریں اقل پرستوں کا کیا کریں مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث کو اپنی اقل پہ پیش کر کے اقل سے پوچھنے والوں کا اقل میں بات آ جائے نبی کی تو مان لینے والے اور اقل میں بات نہ آئے تو اللہ کے نبی کی بات کو ٹھوکر مار دینے والے رب محمد کی قسم یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے اقل ہر بندے کی الگ الگ ہوتی ہے نا اقل میار نہیں ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو پرکھنے کا مصطفیٰ علیہ السلام جس کے بارے میں شریعت اعلان کر چکی قرآن کی آیات سنا چکی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا یہ تو وہ ہے جو اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں سید مودودی صاحب اپنی کتاب رسائل و مسائل جلد ایک صفحہ سنتیس پہ پینتیس پہ ان سے یہ سوال ہوا جس کے جواب دے تک وہ سنتیس پہ